اعوذ باللہ من الشیطان نیرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرالی صدری و یسرلی عمری سب سے پہلے میں اپنی عوام نا این ایر ون فائف سکس کا اور عمران خان کا اور چودری نظیر احمد جرد صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ بائیس سال چودری نظیر جرد صاحب نے اپنے حلقے میں کام کیا اور اس کی وجہ سے اور عمران خان کی وجہ سے مجھے منتخب کیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کے ناموں اور کل ہو اللہ کے نیچے بیٹھے ہیں اور پھر بھی یہ جو تین ماہ کا یہ جو میرا تینیور گزرا ہے میں نے کافی چیزیں observe کی ہیں اب قائد اعظم محمد علی جنہ نے چب یہ اسمبلی بنائی 1947 میں انہوں نے 11 آگست میں پہلی تقریر پہ یہ کہا کہ وہ ہی شہل میک this assembly an example to the world اور انہ نے کہا two main functions of this assembly would be a responsible task of framing the constitution of pakistan first duty of the government would be to maintain law and order لیکن law and order تو کہ ہی بھی نہیں ہے first duty of government is to maintain law and order so that life property and religious beliefs of subjects are fully protected by the state for the state but this thing we cannot see in today's era of pakistan جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال سے پی ٹی آئی سے جو بھی related اور منسلک لوگ ہیں ان کو کس طرح تنگ کیا گیا بس اسی وجہ سے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں سر میں پاکستان میں نہیں میں سعودیہ میں پلی بھری میں نے بارہ سال وہاں پڑھا یو سی ایل بارٹلیٹ سے پڑھی جہاں سے گاندی صاحب بھی پڑھے ہیں اور ایک جوش اور جذبے سے اپنے پاکستان میں آئی کہ میری تعلیم کا میرے ملک کو فائدہ ہونا چاہیے لیکن میں دوہزار تیرہ پہ میں نے پہلا الیکشن لڑا مجھے ہر پارٹی نے اس وقت بھی آفر کی کہ محترمہ آپ ہماری طرف سے وزیر بنے آپ ہماری نون نیم پیپل پارٹی والد صاحب نے کام کیا تھا اور میرا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی دیکھ کے لیکن میں نے کہا میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا میری تعلیم میرے ملک میں کام آنے چاہیے اور اللہ نے ہر کچھ دیا ہے تو میں نے تو اس سے خدمتیں خلق کرنی ہے اپنا گھر نہیں بنانا تو میں نے جدو جاہد کی خان صاحب کے لیے پاکستان کے لیے کی تو اسی لیے خان صاحب کا ساتھ دیا پاکستان کا سوچہ اس لیے خان صاحب کا ساتھ دیا کیونکہ وہ ہی ایک سچا انسان تھا باقی ساروں کی ہسٹری دیکھی تھی تین تین بار منیسٹر بنے ہوئے پرائیم منیسٹر بنے لیکن کچھ نہیں کیا بس پینامہ میں ہمارا ہی نام خراب کیا پاکستان کو زلط دی اور ابھی جب پاکستان کی پوری دنیا میں جب نمبر ون پہ آگئے کرپٹ پولیٹیشنز پہ نواز شریف صاحب کا نام ہے اور چوتھے پہ آپ کو بتائے عصف صلی اللہ عزرداری صاحب کا نام ہے تو میں نے کہا کہ میں کیسے ساتھ دوں میں نے پاکستان کا ساتھ دینے سر بات یہ ہے کہ ہم خواتین پہ اتنا ظلم کیا گیا ایک سال سے زیادہ ہو گیا میں اسے پچھلے سال سے کہہ رہی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا روح پوش ہونے سے پہلے ان کے جو آخری کلامات تھے وہ یہ تھے کہ خواتین کا خیال رکھنا خواتین کا خیال رکھنا خواتین کا خیال رکھنا انہوں نے تین بار اس بات پہ زور دیا تھا لیکن بدقسمتی سے جو اسلام کے نام پہ ملک بنا اسی میں خواتین کو تحفظ نہیں ہے بچوں کو تحفظ نہیں ہے ہم اپنے ہی ملک میں ایک ریفیوجی کی زندگی گزاری میرے چھوٹی چھوٹے بچے کبھی ہم اس صوبے جا رہے کبھی اس صوبے جا رہے میرے والد صاحب اپنے کام کے سلسلے میں اپریل دو ہزار وہ گئے ہوئے تھے ایک سال سے زیادہ میں پچھلے سال سے نہیں اپریل دو ہزار تئیس سے وہ سعودی اپ گئے ہوئے تھے لیکن پھر بھی ان کا ایسی ایل میں نام میرا نام ایسی ایل میں ایسی ایل میں جی بوگس ایف آئی آرز بجلی کا میٹر بجلی کا میٹر میرے نام نہیں اور میں نے بجلی چوری کر لیے اور دوسرا کے دس میں کو وہاں جج نے الحمدللہ ہمیں صحیح ورڈک دیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں بی بی صاحبہ تو تھی نہیں غائبی طور پر انہوں نے وٹا مار دیا کیا تو اس طرح کے بچکانہ ایف آئی آرز بنا کے خواتین پہ بچوں پہ ظلم کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اتنی اچھی اونریبل انسان انہوں نے کیا کیے اتنی بیمار انسان یہاں ان کے پلیٹ لٹس کم بھی نہ ہو بس فرضی طور پر ہلکا سوپر نیچے ہو اپنی کرپشن پہی تو یہ انگلینگ چلے جاتے ہیں اور جو اصل میں بیمار ہے اس پہ کتنا ظلم کیا گیا اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ فرس لیڈی پرائم نیسٹر کی جو وائف ہے ان پہ ظلم کیا گیا اسلام کو خراب کرے اسلام کے نام پہ یہ ملک بنے اور اسلام کو یہاں فالو نہیں کرے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈریں کیونکہ اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے اور یہ جب ہم فیم میں بنے اس کے بعد اس عوان کے چلتے چلتے جو نیکسٹ بگ ایشو آیا وہ یہ آیا کہ فارمرز کا آپ نے خیال ہی نہیں رکھا جب آپ کے پاکستان ایگری کلچر پہ چلتی ہے آپ نے کسانوں کو بھار ڈالا بھار نہیں تھا نا فارمز فورٹی سیون سے جو آئے تھے پہلے آپ نے آٹھ فیبری سے پہلے آپ نے سارے عوام کا منڈیٹ جو دو اتحائی سے خاص آپ جیتے ان کا آپ نے چینہ منڈیٹ تو پھر آپ کے وزیر بھی نہیں آئیں گے اللہ کے ناموں پہ بیٹھ کے حلف اٹھایا جھوٹا حلف اٹھایا تھا تو وہ تفیق بھی نہیں رکھتے مجھے پلدت کی میں نے کانفرنس اٹینڈ کی مجھے پتا چلا کہ پچھلے دس سالوں سے جو بجٹ کیلئے وہ ریکمینڈیشنز دیتے ہیں وہ کبھی ریکمینڈیشنز فالو نہیں کی گئیں کیونکہ منیسٹریز ریکمینڈیشنز اگر آپ فالو نہ کریں تو رول دو سو ایک کے حساب سے آپ جواب دے ہیں کہ آپ نے پلدک کی ریکمینڈیشنز کیوں نہیں لیں لیکن منیسٹریز کام کرنے کے لیے سیریس ہی نہیں ہے تو وہ دیتی نہیں ہے اپنا ریویو بھی نہیں دیتی کہ ہم نے کیوں آپ کی ریکمینڈیشنز نہیں لیں ہر جگہ بجٹ تین ماہ کا ہوتا ہے کہیں پنتالیس دن کا ہوتا ہے تین ماہ کا کینیڈ آئے لیکن آپ اپنے انڈیا دیکھ لیں وہاں پنتالیس دن کا ہے لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کتنے افسوس کی بات ہے اور ہم جب دو ہفتے کی چھٹی لے کے دو ہفتے میں آتے ہیں اس میں بھی ہمارے منیسٹرز نہیں ہوتے ہیں رانا تنویر صاحب کیوں نہیں آ رہے کیونکہ انہیں نے پورے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ ضرور جواب دے بنیں گے یہ جو ان کو پتا نہیں تھا ان کے فائنانشل ایریلسٹ نہیں ہے انہیں پتا نہیں تھا کہ ہماری بمپر کروپ ہونی ہے انہیں پتا نہیں تھا کہ تھرڈ کلاس یکرین کی جو کروپ لی ہے وہ جانور بھی نہیں کھا سکتا یہ آپ میں انسانی سمجھتے what do you think we are do you want to become developed or do you want to go under developed for god's sake یہ آپ کا ملک نہیں ہے سارے پاکستانیوں کا ملک ہے جو پاکستان کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور فتح دے گا کیونکہ اللہ حق اللہ الحق ہے اللہ حق سچ کا ساتھ دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح انہوں نے بوگس کیسز میں کیا سائفر کیس میں شکر ہے اللہ نے ہمیں فتح دی آگے بھی انشاءاللہ دیں گے یہ جو آگے جو کیسز ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کسانوں کا بہترین یہ ان کے پاس تھا کہ انہیں پتا تھا کہ بمپر کروپ ہونی ہے ہم نے نہیں لینا بہترین ان کی کروپ ہوئی ہے ان کو یہاں یوٹلائز کرنی چاہیتے ہیں آپ ہم صوبوں پہ بھی نہیں دے سکتے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہیلتھ کیر کی جو خان صاحب نے صحت کارٹ دیا وہ آپ نے لے لیا جن لوگوں کی سیلریز تھی بیس بیس ہزار وہ لوگوں نے لاکھوں کے اپنے آپریشن کروائے شکریہ 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 جی وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں ایک آدھے منٹ میں میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدارہ آپ اس ملک کو چلانے کا سوچیں آپ جو سوچ رہے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ آرے سیلری لے کریں آپ اس ایوان کو مقدس سمجھیں لوہ اور کونسٹیٹیوشن کے حساب سے ہمیں حق ملنا چاہئے ہمارے جج اس کو پراشنرائز نہیں کرنا چاہئے اور یہاں آ کے ہمارے منسٹرز ہمیں جواب دیں یہ نہیں کہ ہمارے جو question and answers ہیں اس میں سے دس کے آنسر اور تیس چالیس کے ویسی سٹار بنیں اور لکھاؤ کے رپلائیز نہیں ہیں یہاں ہمارے جو سوچتا ہے اور ہمارے جو سوچتا ہے ہمارے جو سوچتا ہے ہمارے جو سوچتا ہے بہت شکریہ سوچتا ہے پاکستان زند آباد امران خان زند آباد سوچتا ہے